السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سہر و افتار کیسی ہونے چاہیے دوستوں اگر اب تک آپ نے میچنل کو سسکیب نہیں کیے تو سسکیب ضرور کریں دوستوں میرین سہید کا کہنا ہے کہ سہری کے دوران نارمی گزاؤں پر استعمال کریں اپنے کھانے میں سہید بکس چیزیں شامل کریں خاص طور پر سہری میں ایسے کھانے استعمال کریں جن میں فائبر کی مکٹار زیادہ ہو ایسے ایناچ کا استعمال کریں جنہیں ریفائن نہ کیا گیا ہو سرخ لوبیا سفید لوبیا بھی فائبر سے برپور کھانے ہیں ان میں پروٹین کی بھی سکتی بھی ہوتی ہے ان کے علاوہ دالیں بھی پروٹین اور فائبر سے برپور ہوتے ہیں فائبر سے برپور گزائیں سہری میں دال اور دہی کھائیں سہری میں اچھا پنیر اور دودھ کا استعمال کریں سہری میں کھانے سے پہلے پانی کے استعمال کریں افطار میں کیا کھانا چاہیے افطار میں تلے ہوئے کھانے جسم میں چربی کا باعث ہوتے ہیں افطار میں خجوریں گزائی ایزا کا پاورہ ہوسے افطار میں میدے کی ترزیبیت نہ بڑھائیں افطار میں تازہ پھلوں کا رس استعمال کریں دوستوں اگر آپ لوگ نے میری ویڈیو اب تک سسکرائب نہیں کیے تو میری ویڈیو کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو مزید آپ کے لئے لاسکو سہر اور افطار کے لئے اہم اداعیات رمضان میں دہی کھانا انتہائی مفید ہے لیکن اسے رات کے کھانے کے ساتھ استعمال نہ کریں اگر آپ سہر کھانے کے فوری بات سونے کے آدھی ہیں تو اس عادت کو بھی بدلیں سہری کھانے کے بعد کمس کم آدھا گھنڈا لاسکو پیزل چلیں تاکہ کھانا عظم ہو جائے اور روزہ خوشگوار گزریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو